نیوز ہیڈلائنس پر مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے وزیراعظم عمران خان کے ٹیم متحرک ہو گئی وزیراعظم نے اپنے پیخام میں عبام کو خوشخبری سے آگاہ کر دیا کہا کہ مہنگائی کی شرعہ حکومت کے قیام کے بعد کم ترین سطح پر آگئی مہنگائی کو کنٹرول کے لیے کیے گئے اقدامات محصر رہے مہنگائی کی شرعہ مسلسل نیچے گر رہی ہے اشیخ خردنوش کے سارفین کے لیے مہنگائی کی شرعہ پانچ اشاریہ سات فیصد بنیادی افراد زر کی شرعہ پانچ اشاریہ چار فیصد نیچے آ چکی وفاقی وزیر اسد عمر کہتے ہیں سابقہ دور کے مقابلے میں آج کی افراد زر بہتر صورتحال میں ہیں حکومت کی کامیاب معاشی پالیسیوں کے اثرات سامنے آ رہے ہیں عوام کو جلد مہنگائی سے نجات ملے گی معامل خصوصی پنجاب فردوسہ شکاوان نے معاشی کامیابیوں کو کرپٹ سیاستدانوں کے مو پر زوردار تماشا قرار دے دیا نواز شریف نے سیاست میں چھانگا مانگا کلچر کو متعرف کروایا نواز شریف کا کوئی سیاسی نظریہ ہی نہیں آج بھی ان سے پوچھ لیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے تو وہ نہیں بتا سکتے یہ رونا دھونا اپنی حفاظت کے لیے کر رہے ہیں مشیر اعتصاب و داخلہ شہزاد اکبر کی نیوز کانفرینز حکومت نے دو ماہ میں مسلسل پانچ بار عوام پر پیٹرول بم گرانے کی تیاری کر لی بارہ روپے فری لیٹر تک اضافے کی سمری ار سال ڈیزل کی قیمت بھی دس روپے بڑھانے کی تجویز حتمی فیصلہ آج کیا جائے گا حکومت کی نا اہلی مہنگائی بے روزگاری اور کرپشن کے خلاف جماعت اسلامی کا سرگودہ ہاکی گراؤنڈ میں جلسہ کارکنوں کی بڑی تعداد موجود امیر جماعت اسلامی سینیٹر سراج الحق کا خطاب پی ڈی ایم کا بلا مقصد احتجاج دم توڑ چکا اپوزیشن کے پاس سوائے شربندگی کے کچھ نہیں بچا وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اپوزیشن پر بیان داغ دیا کہا جھوٹ اور منفی سیاست زیادہ دیر نہیں چلتی ان اناثر نے قومی مفادات کو یکثر فراموش کیا مولانا فضل الرحمن اسلام آباد کی دو سیٹوں کے لیے پی پی اور نون لیگ کی منت سماچت کر رہے ہیں مومن خصوصی شہباز گلد کہتے ہیں پی پی اور نون لیگ نے فضل الرحمن کو موم کی گڑیا بنا ٹالا امران خان این آر او تو نہیں دیں گے اب پچھلے حساب بھی لیں گے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل پر جھوٹ بولتے امران خان رنگے ہاتھوں پکڑے گئے جھوٹ بولا گیا کہ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا ڈیٹا نواز شریف دور کا ہے یہ ڈیٹا نواز شریف کے سر تھوپنے سے پتا چل گیا آپ کے جھوٹ کی انتہا نہیں ترجمان نون لیگ مریمانک زیب ایک بار پھر حکومت پر برز پڑی کہا مسلط کردہ ٹولی کی تاریخی کرپشن ملک کو دیمک کی طرح کھا رہی ہے وزیر دفاع پرویس خٹک نے بیان کو توڑ مرور کر پیش کرنے والوں کو جواب دے دیا ٹوئٹ میں پرویس خٹک کا کہنا تھا کہ ان کا بیان سیاہ کو سباک سے ہٹ کر پیش کیا گیا پرویس خٹک نے نوشہرہ کے زمنی الیکشن میں تقریر کرتے ہوئے کہا کہ وفا کی حکومت ان کی وجہ سے چل رہی ہے وزیراعظم تمام عرقین سے رابطوں کے لیے ان پر اعتماد کرتے ہیں اگر وہ چاہیں تو ایک دن میں حکومت کو گرا سکتے ہیں چین سے کرونا ویکسین کی پاکستان منتقلی پاک فضائے کے خصوصی تیارے نے بیجنگ کے لیے اڑان بھڑ لی کرونا ویکسین یکم فروری کو پاکستان پہنچنے کا امکان پہلی کھیپ میں پانچ لاگ خوراکیں لائی جائیں گی ویکسین کی درامت کے لیے انتظام اقدامات مکمل پاکستان میں کرونا نے مزید چونتیس افراد کی جان لے لی ملک بھر میں امواد کی تعداد گیرہ ہزار چھ سو ستاون ہو گئی ایک ہزار پانچ سو ننیانوے نئے مریض وبا میں مفتلا دو ہزار ایک سو پچیس مریضوں کی حالت تشویش تاگ کرونا سے متاثر ایرانی عوام کے لیے بڑی خوشخبری ویکسین سے متعلق ایران اور روس میں محایدہ کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسین کی پہلی خیب چار فروری کو پہنچ جائے گی دوسری خیب اٹھارہ تیسری خیب اٹھائیس فروری کو ملے گی پاک بحریہ روح سال فروری میں ساتھویں کسیر القومی مشک امن دو ہزار اکیس کی میزبانی کر رہی ہے امن مشک کا منیادی مقصد خطنے میں امن استحقام کے لیے مشترکہ آپریشنز اور جوابی کاروائیوں کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے ایک جانب سفارتکاری دوسری طرف جنگ کی تیاری امریکی فضائے کے بمبار تیارے خلیج فارس میں اڑان بھرنے لگے بی فیفٹی ٹو بمبار تیاروں کے ساتھ یو ایس نیوی اور یو ایس میرینز کے لڑا کا جہاز بھی مشن میں شریک رہے ٹی ٹوینٹی سیریز کے لیے قومی سکارٹ کا اعلان کر دیا گیا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوش جبکہ بالائی خیبر پختونخواہ کشمیر گلگل بلتستان اور بلتستان میں شدید سرد رہنے کا امکان ہے رات کے اوقات میں بالائی خیبر پختونخواہ گلگل بلتستان اور کشمیر میں ہلکی بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برفباری بھی ہوئی ہے آج سب سے کم درجہ حرارت لئیہ میں منفی پنرہ ریکارڈ کیا گیا پاکستان کی مقبول ادکارہ نینو بیگم کی نمازی چنازہ گل برک میں ادا کر دی گئی شو بس ہلکوں سمیش شہریوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی نیوز سٹوڈیو سے فلوقت اتنا ہی وزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.btn.tv لائک کریں ہمارا فیس بک پیج btv.pk فالو کریں ہمیں اسٹرگرام پہ btv.pk اس کے علاوہ سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل بردہ ٹیلیویجن دیٹ ورڈ